اسلام علیکم انسٹوائنٹس امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اچھا جی آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے The Air Passage Way ہوا کے گزرنے کا رستہ یعنی انوائرمنٹ سے ہماری بوڈی میں ائر کا انٹر ہونا Then Air کا ہماری بوڈی میں لنگز تک پہنچنا یہ کیا ہے Air Passage Way Air Passage Way ہم کس طرح سے کہتے ہیں Air Passage Way ہوا کے گزرنے کا رستہ یعنی انوائرمنٹ سے ہماری بوڈی میں ائر کا انٹر ہونا Then بوڈی سے ہماری لنگز تک ائر کا پہنچنا یہ کیا ہے Air Passage Way اس کے بعد آجاتا ہے جی Nostrils Nisle Cavity لیکن ہم ان سب کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم کیا کریں گے Breathing کو ڈسکس کرتے ہیں جو چیپٹر کے سٹارٹ میں لکھا ہوا Breathing ہم کہتے ہیں کہ اپنی بوڈی میں اوکسیجن کو لے کر جانا اور بوڈی سے کاربن ڈائوکسائٹ کو باہر نکالنا یہ کیا جی Breathing Breathing کیا ہے بوڈی میں اوکسیجن کو لے کر جانا اور بوڈی سے کاربن ڈائوکسائٹ کو باہر نکالنا یہ کیا کہلاتا ہے Breathing اس کے بعد اب ہم اپنے ٹوپک کو ڈسکس کر لیتے ہیں The Air Passage Way Air Passage Way میں سب سے پہلے آجاتا ہے Nostril ہماری nose کی two openings ہیں جن کے through Air ہماری بوڈی میں enter ہوتی ہے اسے ہم کیا کہہ جاتے ہیں Nostril ہماری nose کی two opening ہیں جن کے through Air ہماری بوڈی میں enter ہوتی ہے اسے ہم کیا کہہ جاتے ہیں Nostril Then Nostril کے بعد کیا آجاتا ہے Nasal Cavity Nasal mean ہوتا ہے Nose and Cavity mean ہوتا ہے Space یعنی ہماری nose کے اندر جو خالی جگہ موجود ہے جو Space present ہے ہم اسے کیا کہہ جاتے ہیں Nasal Cavity ہماری nasal cavity کے اندر کچھ hairs ہماری nasal cavity کے اندر hairs present ہوتے ہیں یعنی کہ بال انہی hairs کا کیا فنکشن ہے کہ جب air ہماری بوڈی میں enter ہوتی ہے تو اس کے اندر کچھ dust particles بھی موجود ہوتے ہیں یہ hair ان dust particles کو trap کر لیں گے اور انہیں ہماری بوڈی میں enter نہیں ہوتے دیں گے ان hairs کا یہ فنکشن ہے ان hairs کا یہ فنکشن ہوگا جو نیزر cavity میں موجود ہیں ان hairs کا یہ فنکشن ہوگا کہ جیسے ہی hair ہماری بوڈی میں enter ہوگی تو ان میں جو موجود dust particles ہوں گے یہ hairs ان dust particles کو trap کر لیں گے اور انہیں ہماری بوڈی میں enter نہیں ہوتے دیں گے دوسرا یہ ہے کہ نیزل کیوٹی کے اندر میوکس بھی مجود ہوتا ہے اس میوکس کا یہ فنکشن ہے کہ یہ جو ایئر ہماری بوڈی میں انٹر ہوگی اس کا ٹیمپریچر ہماری بوڈی کے ٹیمپریچر کے لحاظ سے مینٹین کرے گا میوکس کا فنکشن یہ ہے کہ جو ایئر ہماری بوڈی میں انٹر ہوگی اس کا ٹیمپریچر ہماری بوڈی کے ٹیمپریچر کے لحاظ سے مینٹین کرے گا اس کے بعد آجتا ہے جی اورل کیوٹی oral meaning ہوتا ہے mouth and cavity means ہوتا ہے space یعنی کہ جو ہماری mouth میں space مجود ہے خالی جگہ مجود ہے ہم اسے کہہ دیں گے کہ یہ oral cavity ہے اس کے بعد ہے جی pharynx pharynx وہ جگہ ہے جہاں پر air اور food دونوں اکھٹے ہوں انہیں اس پارٹ کتے ہیں pharynx pharynx وہ جگہ ہے جہاں پر air اور ہماری food دونوں اکھٹے ہوں اسے ہم کیا کہہ دیں pharynx air جو ہے وہ ہماری through nostril کے ذریعے بوڈی میں انٹر ہو گی جبکہ جو food ہے وہ اورل کیوٹی کے ذریعے ہماری بوڈی میں انٹر ہوگی اور دونوں آ کے یہاں پہ فیرنگز میں اکھٹے ہو جائیں گے اس کے بعد فیرنگز کے بعد ہے جی گلوٹس اس پارٹ کو ہم کہتے ہیں گلوٹس گلوٹس کے اوپر یہ آپ کو ایک لیڈ پریزنٹ نظر آ رہا ہے یہ لیڈ کیا ہے اس لیڈ کو ہم نام دیتے ہیں جی ایپی گلوٹس اور اس کا جو نیچے والا پورشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی گلوٹس گلوٹس کے اوپر جو لیڈ پریزنٹ ہوگا اسے ہم کہہ دیں گے کہ یہ ایپی گلوٹس ہے ایپی گلوٹس اور گلوٹس کے بعد آگے سے فیرنگز جو ہے وہ ٹو ٹیوبز میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے جس کے اندر فرسٹ وان ہے جی لیرنگز اور سیکنڈ ہے ایسو فیگس فرسٹ وان ہے جی لیرنگز اور سیکنڈ ہے ایسو فیگس لیرنگز کے اندر ایئر ایئر اینٹر ہوگی جبکہ جو ایسو فیگس ہے یہاں پہ ہمارے فوڈ اینٹر ہوگی لیرنگز کے اندر ایئر اینٹر ہوگی جبکہ جو ایسو فیگس ہے یہاں پہ فوڈ اینٹر ہوگی اب لیرنگز کو ہم ووائس بوکس بھی کہتے ہیں لیرنگز کو ہم ووائس بوکس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ لیرنگز کے اندر ووکل کوٹس پریزنٹ ہوتے ہیں جب ایئر ان ووکل کوٹس میں سے پاس کرے گی تو یہ ووکل کوڈ وائبریٹ کریں گے جیسے یہ ووکل کوڈ وائبریٹ کریں گے تو ان کی وائبریشن کی وجہ سے ایک ساؤنڈ پروڈیوس ہوگی جب جیسے ہی ساؤنڈ پروڈیوس ہوگی تو ہم اسے اگر کہہ دیں گے کہ یہ لیرنگز میں ساؤنڈ پروڈیوس ہوئی ہے تو اس لیے ہم کہہ دیں گے کہ لیرنگز کیا ہے وائس بوکس ہے لیرنگز کو ہم وائس بوکس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر لیرنگز کے اندر ووکل کوٹس موجود ہوتے ہیں جب ائر ان ووکل کوٹس میں سے پاس کرتی ہے تو یہ وائبریٹ کرتے ہیں جب یہ وائبریٹ کرتے ہیں تو ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے جب ساؤنڈ پروڈیوس ہوگی تو اس ساؤنڈ پروڈیوس ہونے کی وجہ سے ہم لیرنگز کو وائس بوکس کہتے ہیں اس کے بعد لیرنگز کے بعد ایک اور ٹیوب ہمیں نظر آ رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ ٹریکیا ہے لیکن ٹریکیا کے اندر یہ سی شیفٹ کارٹیلیج ہیں یہ سی شیفٹ کارٹیلیج رنگ فرم میں پریزنٹ ہوتے ہیں یہ ایک ٹیوب ہے یہاں تک یہ ٹیوب اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ ٹریکیا ہے یعنی وینڈ پائپ اس ٹریکیا کے اندر سی شیفٹ کارٹیلیج رنگ فرم میں پریزنٹ ہوتے ہیں اب یہ سی شیفٹ کارٹیلیج رنگ فرم میں پریزنٹ ہوتے ہیں ان کا کیا فنکشن ہے ان کا c shaped cartilage کا فنکشن یہ ہے کہ یہ trachea کو close نہیں ہونے دیتے یہ ہمیشہ trachea کو open رکھتے ہیں چاہے air مجود ہو یا نہ ہو یہ c shaped cartilage کا فنکشن یہ ہے کہ یہ trachea کو ہمیشہ open رکھتے ہیں close نہیں ہونے دیتے اس کے بعد ہے جی کہ c shaped cartilage یعنی trachea جو ہے جب two branches میں آگے سے divide ہو جائے گا تو اسے ہم کیا کہہ دیں گے two tubes میں divide ہو جائے گا یہ ٹریکیا تو اسے ہم برون کائی کہہ دیں گے جب ٹریکیا ٹو ٹیوبز میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو اسے ہم برون کائی کہہ دیں گے ٹریکیا مزید فردر جب ٹو ٹیوبز میں ڈیوائیڈ ہوگا تو اسے ہم برون کائی کہیں گے جب برون کائی جب یہ برون کائی بہت سی سیورل ٹیوبز سیورل فائن ٹیوبز میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے یعنی کہ بہت سے چھوٹے 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 ٹیوبز میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گی تو ہم انہیں کیا کہہ دیں گے یہ برون کیولز ہیں جب برون کائی سیورل فائنڈ ٹیوبز یعنی کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹیوبز میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گی تو انہیں ہم کیا کہہ دیں گے کہ یہ برون کیولز ہیں جب یہ برون کیولز جب برون کائی بہت سے سیورل فائنڈ ٹیوبز میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے تو انہیں ہم کیا نام دے دیں گے کہ یہ برونکیولز ہیں اور مزید جب یہ برونکیولز تین ائر سیکس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے یعنی کہ یہ جب یہ جو برونکیولز ہیں یہ آپ کو یہ برانچ نظر آ رہی ہے یہ جب یہ برونکیولز تین ائر سیکس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے تو انہیں ہم کیا نام دے دیں گے کہ یہ الویول آئی ہے جب یہ برونکیولز تھن ایر سیک میں ڈوائڈ ہو جائیں گے تو انہیں ہم کیا نام دے دیں گے کہ یہ کیا ہے الویولائی ہیں اور ان الویولائی کو نیٹ ورک آف کیپلریز نے باؤنڈ کیا ہوتا ہے یعنی کہ بہت سی بلڈ کیپلریز نے باؤنڈ کیا ہوتا ہے ان الویولائی کو یہ جو الویولائی ہیں ان الویولائی کو نیٹ ورک آف کیپلریز نے باؤنڈ کیا ہوتا ہے یعنی کہ بہت سی بلڈ کیپلریز ان الویولائی کو بہت سی نیٹ ورک آف بلڈ کیپلریز نے باؤنڈ کیا ہوتا ہے یعنی کہ بہت سی بلڈ کیپلریز نے باؤنڈ کیا ہوتا ہے یہ تھا یہ آج کا ہمارا ٹوپک دہ ائر پیسج وی ائر پیسج وے ہوا کے گزرنے کا رستہ